کہانی کی شروعات میں ایک لڑکی جس کا نام ہولی ہوتا ہے وہ اپنی کہانی بتا رہی تھی کہ کس طرح دیکھتے ہی دیکھتی میں اپنی فیملی کی آنکھوں کے سامنے سے انویزیبل انہی غائب ہو گئی ایک دن ہولی اپنے ڈیڈ اور بین بائیوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اس کی بڑی بین اور چھوٹا بائی تھا اب ہولی کے ڈیڈ اس کی بین بائیوں کو تو کھانا دے دیتی ہیں پر اسے نہیں دیتی کیونکہ وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی پر تب یہاں اس کی موم آگئی جنہیں دیکھ وہ کافی خوش ہو گئی دراصل اسے صرف اس کی موم میں دیکھ سکتی تھی اس لیے بس وہی ہولی کو پیار کرتی تھی اب ایک دن ہولی کی موم اسے ایک نیکلس دیتی ہے جس میں ایک کلائیڈوسکوپ لگا ہوا تھا یعنی اس کے ذریعے کسی بھی چیز کو بہت آسانی دیکھا جا سکتا تھا چیزیں اس کے ذریعے دیکھنا بھی کافی اچھا لگتا تھا کچھ دن کے بعد ہولی کی موم کی حالت کافی خراب ہو گئی کیونکہ انہیں ایک انسر تھا ایک دن تبیت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ان کی موت ہو جاتی ہے موم کے مرنے سے ہولی بہت زیادہ دکھی تھی وہ پوری طرح ٹوٹ گئی ہر وقت اپنی موم کو یاد کرتی رہتی تھی جب ہولی سکول گئی تو وہاں بھی ہر کوئی اسے نظر انداز کر رہا تھا ظاہر ہے یہاں بھی وہ سب کے لئے انویزیبل تھی کسی کو نہیں دکھ رہی تھی ہولی نے دیکھا کہ میری فیملی میری کمری کو کسی سٹور روم کی طرح استعمال کر رہی ہے وہاں انہوں نے فضول سمان رکھا ہوا تھا جو دیکھ کر وہ لی کافی ٹوٹ گئی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان حالات میں کیا کروں ہولی کا بھائی دریسل بیسمنٹ میں رہنی لگا اسی ویڈیو آرٹ کا کافی شوپ تھا جس میں وہ ماہر بھی تھا اس کا ہی پورا سیٹ اپ اس نے وہاں کر رکھا تھا ہولی کی بہن نے بھی شادی کر لی تھی جو اپنے ہزبن کے ساتھ ہن سے خوشی رہ رہی تھی قریب ہاتھ اس کی ڈیٹ کی وہ ابھی بھی ایک انشورنس کمپنی میں جوب کیا کرتی تھی اب یہ سارے فیملی آج بھی ساتھ ہی رہ رہی تھی جنہیں دیکھ کر حالانکہ ہولی خوش تو ہوتی ہے لیکن اس بات سے بھی وہ اداس تھی کہ ان لوگوں میں میں نہیں ہوں اب ایسے گھومتے بھاگتے ہوئے ایک دن اسے ایک بیلڈنگ میں گھر مل جاتا ہے جہاں وہ رہنا شروع کر دیتی ہے اب وہ اپنے انویزیبل ہونے کا فائدہ اٹھا کر جاسوس کا کام کرنے لگی جسے کہ سلیبرٹی اور ایکٹریس وغیرہ اگر کسی کے ساتھ تعلق میں ہوتے تو یہ ان کی تصویر بنا کر ایک نیوز ریپورٹر کو سینڈ کر دیا کرتی تھی جس کے بعد وہ ہولی کو پیسے بجوا دیا کرتا تھا انویزیبل ہونے کی وجہ سے ہولی جہاں جاہی جا سکتی تھی شرم کسی کو دے کر ہچکی چانا کپڑے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی ظاہر ہے کوئی اسے اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا تو اس لیے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتی تھی اب ہمیشہ کی طرح ایک دن جب وہ ایک سلیبرٹی کا پیچھا کر رہی تھی اس کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے تو تبی ایک باؤنسر جس کا نام شین ہوتا ہے وہ ہولی سے ٹکرا جاتا ہے اس لیے اس نے ہولی کو پکر لیا یہ دیکھ کر وہ کافی حیران رہ گئی کیونکہ اس کی موم کی بعد یہ دوسرا انسان تھا جو ہولی کو دیکھ سکتا تھا اس لیے شین کو لے کر ہولی کی دماغ میں کئی سارے سوال تھی لیکن وہ کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر نظرانداز کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہ گھر آ کر جب لیٹی تو اسے یاد آیا کہ میں نے باؤنسر شین کو کہیں دیکھا ہے اس لیے وہ فوراں اپنے پاس رکے ایلبمز کو چیک کرنی لگتی ہے اسے پتا چلا کہ شین دھوکہ دینی والے سلیبریٹیز میں سے ایک ہیں جس کی تصویر بنا کر اس نے ریپورٹر کو سینڈ کی تھی اس لیے اب ہولی شین کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرنی لگتی ہے جہاں اسے پتا چلا کہ شین کافی وقت پہلی پوری دنیا کی فائٹ کا چیمکن ہوا کرتا تھا جس کا تعلق ایک موڈل سے تھا دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتی تھی لیکن ہولی کی جسوسی کی وجہ سے شین کا یہ چکر سب کی سامنے آ گیا جو تصویر ہولی نے بنائی تھی اس میں شین موڈل کی کافی قریب تھا اس وجہ سے شین کی سبھی فینس اس کے خلاف ہو گئی اس ٹینشن کی وجہ سے شین نے جب اگلی ویلڈ چیمپنگی لڑائی کی تو وہ ہار گیا جس وجہ سے اس کا کیریئر تباہ ہو گیا اب جب ہولی کو پتا چلا کہ میری وجہ سے شین کی زنگی برباد ہوئی تب شین اس پر غصہ کرتا ہے اور یہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے ہولی کہتی ہے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری کھوئی عزت اور شورت واپس لا کر رہوں گی شین کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اس لئے وہ یہاں سے جانے لگا ہولی اسے منانے لگتی ہے کہ پلیز مجھے ایک موقع دو تک کہ میں اپنی قابلیت کو ثابت کر سکو پر وہ اسے نظر انداز کر کے اپنی منیجر کی پاس آ گیا اور آنے والی فائٹ کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے ہولی بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی تھی جو اب منیجر کی ساتھ میں بیٹھ کر اس کی میسیجز پڑھنے لگتی ہے یہ دیکھا شین کو کافی حیرت ہوئی اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ میری منیجر کو نظر کیوں نہیں آ رہی اور میرے ساتھ اس سب کیا ہو رہا ہے وہ مجھے ہی نظر کیوں آ رہی ہے اب منیجر موبائل پر دیکھ کر اسے فائٹ کی بعد ملنے والی پیسوں کے بارے میں بتاتا ہے جو دیکھ کر فوراں ہولی بول پڑی وہ شین کو بتاتی ہے کہ میری جر چھوٹ بول رہا ہے یہ فائٹ کی بعد ملنے والی پیسی تمہیں کم بتا رہا ہے جو کہہ کر وہ شین کو اصلی رقم بتاتی ہے میریجر کی حرکت کی بارے میں شین اسے بتا بھی دیتا ہے اس پر میریجر کو حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی تو اسے مجھ پوراں یہ ڈیل کرنی پڑتی ہے یہ دونوں باہر آگئے یہاں شین سچ میں ہولی کی مہارت دے کر کافی حیران رہ جاتا ہے پوچھنے پر ہولی اسے بتاتی ہے کہ میں صرف تمہیں ہی نظر آ رہی ہوں یہ سن کر شین کافی حیران رہ گیا اور وہ ہولی کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تب ہولی اپنی باتوں کو ٹھیک ثابت کرنے کیلئے سامنے سے آنے والی ایک گاڑی کی آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اس سے پہلے گاڑی اسے ٹکراتی شین سامنے آ کر ہولی کو پکڑ کی سائٹ میں کر لیتا ہے اپنی طرف سے اس نے ہولی کو بچھا لیا تھا پر ڈرائیور نے گاڑی روک دی جو شین کو ہی سنانے لگتا ہے کیونکہ ہولی اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی رہی تھی اس بات سے شین کو اب کہیں نہ کہیں لگنی لگتا ہے کہ ہولی سچ میں سب کو دکھائی نہیں دی رہی ہولی اسے کے اطیئر لگتا ہے ہم کسی وجہ سے ایک دوسری سے جھوڑے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک دوسری کی مدد کرنی چاہیں اس پر شین اسے بات کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کل تو میرے گھر پر آ جانا ڈیٹیل سے بات ہم وہیں کریں گے اس کی وہاں آنے پر شین کا ڈاگ بھی نہیں پھونکتا جو دیکھ کر اب شین کو پھوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ ہاں سچ میں وہ انویزیبل ہے وہ پھر ہولی کو اپنے کہانی بتانے لگتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ستیلے ڈیٹ نے گھر سے مجھے نکال دیا تھا گھر سے نکلنے پر لوگوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا جس وجہ سے میں ہر وقت پریشان رہنے لگا تب اس سب سے بچنے کے لیے میں نے فائٹ کرنا شروع کر دی اور بس تب سے لے کر آج تک میں فائٹ رہی ہوں وہ پھر بتاتا ہے کہ آج میری ایک جگہ پر فائٹ ہے جو دیکھنے ہولی بھی جاتی ہے لیکن جب وہ تین سو ڈالرز کیلی شین کو لڑتا ہوا دیکھتی ہے تو فائٹ کی بعد اسی کہنے لگی کہ تمہیں اسے بڑے لیول پر فائٹ کرنے چاہیے کیونکہ تم اتنے قابل ہو کہ تمہیں اس مقابلے کی ضرورت ہے جس پر شین کہتا ہے مگر مجھ سے لڑنے کیلئے کوئی بھی فائٹر تیار نہیں ہے کیونکہ میری فائٹ میں کوئی بھی ٹکٹ نہیں خریدے گا یہ سن کر ہولی جب گھر آئی تو انڈینیٹ پر مشہور فائٹر کی لسٹ کو چیک کرنے لگتی ہے اسے ایک ایسی فائٹر کی بارے میں پتا چلا جس پر نشے کی دوائے لینے کا الزام تھا یہ دیکھر ہولی انڈینیٹ سے نشے کی اس دوائے کی تصویر لے کر اس فائٹر کو سینڈ کرتی ہے بلیک میل کرنی لگی کہ اگر تم نے شین سے فائٹ نہ کی تو میں اس بارے میں سب کو بتا دوں گی جس کے بعد وہ شین کی پاس آگئی تھوڑے ہی دیر میں شین کی پاس اس کی منیجر کی کال آئی جو اسے بتاتا ہے یہ وہ فائٹر تمہارے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے مان گیا ہے جو نشے والی دوائے کی الزام میں تھا جس نے پہنے شین سے فائٹ کرنے سے منع کر دیا تھا پر اب ہولی کی بلیک میلنگ کا اس پر اثر ہو گیا تو وہ مان گیا تھا اب یہ کافی بڑے خوش خبری تھی جس سے شین کافی حیران بھی تھا ساتھی خوش بھی اور اب کچھ دن کے بعد ہونے والی شین کی اس فائٹ کا چرچہ ہر جگہ ہونے لگتا ہے جس وجہ سے وہ بھی کافی جوش اور دم سے فائٹ کی تیاری کرنے لگتا ہے اور اب آخر کار وہ دن آہ گیا جب ان کی فائٹ تھی رنگ میں آگر دونوں لڑنے لگے بوری طرح ایک تو اسے کو پیٹ رہے تھی ہولی بھی یہ فائٹ پاس سے دیکھنا چاہتی تھی لیکن اسے بھیڑ بار میں جانا پسند نہیں تھا اس لیے وہ شین کی گھر بیٹھ کریں فائٹ دیکھ رہے تھی پھر آخر کار شین اس فائٹ کو جیت کر سب کو حیران کر دیتا ہے جیتنے کے بعد جب وہ گھر آیا تو ہولی سے ملتر کافی خوش ہو جاتا ہے یہ دونوں اب جب کھانا کھا رہی تھی تو شین ہولی سے اس کی وجود کی بارے میں پوچھتا ہے کہ آخر انویزبل ہونے کی وجہ کیا ہے تم کیوں کسی کو نہیں دیکھتی جس پر ہولی اسے برا بلا کہنے لگی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شین میری بیستی کر رہا ہے پر شین اسے گلے سے لگاتا ہے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں تمہارا مزاق نہیں اڑا رہا یہ دونوں گلے سے لگے ہی ہوئی تھے کہ تبھی ایک کیمرامین آ کر ان کی تصویر بنا لیتا ہے کیونکہ شین کی ساتھ وہاں ہولی کا بس شیڈو سایا ہی نظر آ رہا تھا یہ دیکھ شین جلدی سے بھاگا تاکہ اسے پکڑ سکے لیکن کیمرامین وہاں سے بھاگ چکا تھا پر اس سے شین کو پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ اسے تو یہ لگ رہا تھا کہ ہولی تصویر میں نہیں آئی ہوگی لیکن اگلے دن ہولی جب کچھ کو البرم میں دیکھتی ہے تو کافی خوش ہو گئی کیونکہ وہاں اس کا شیڈو تھا جس کے گلے شین لگا ہوا تھا یہ دیکھ کر ہولی کافی خوش ہو گئی کہ چلو کم از کم میرا شیڈو تو کئی پر آیا جبکہ شین اپنے اگلی فائٹ کے لیے ایک کانفرنس میں آیا ہوا تھا یہاں ساری لوگ اس سے یہ سوال کر رہے تھے کہ وہ شیڈو والی لڑکی کون ہے جو تمہارے سارے تصویر میں تھی ان کی باتوں کو نظر انداز کرکی شین اٹھا وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہولی ایک اور باؤنسر کا پیچھے کرتے ہوئی اس کی گاڑے میں آگئی وہ اس کے سامنے ہی تھی پر دیکھ نہیں رہی تھی وہ باؤنسر کو تصویر سینڈ کرکی بلیک میل کرتی ہے کہ تم شین سے فائٹ کرو ورنہ تم نے جس لڑکی کے ساتھ کل رات گزاری ہے اس کی بارے میں میں سب کو بتا دوں گی اور ہاں تمہیں یہ فائٹ ہارنی ہوگی یہ دیکھ کر باؤنسر کو غصہ نہیں آیا بلکہ وہ ہسنے لگا اس شرط کے لیے مان جاتا ہے رات کو ہولی جب شین کی ساتھ تھی تو طبیعہ اس کی دوست انہی موڈل کی کول آئی جس کے ساتھی شین کی بدنامی ہوئی تھی وہ اس کی آنے والی فائٹ کے لیے حوصلہ آئی کرتی ہے ساتھی پچھلے فائٹ جیتنے پر مبارک بات پی رہتی ہے اب جب ہولی کو یہ پتا چلا کہ شین کی دوست موڈل پھر سے اس کی زندگی میں آ رہی ہے تو ہولی کافی اداس ہو گئی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ شین کو پسند کرنے لگی تھی جس کے بعد فائٹ کا دن آ گیا جہاں شین آسانی سے باؤنسر کو ہرا دیتا ہے اور اب ہولی شین کی فائٹ کی افوا ایک کافی بڑے فائٹر کے ساتھ اڑاتی ہے اس فائٹر کا نام اٹیلا تھا یہ خبر ملتے ہی اٹیلا کا مینجر اسے اس بارے میں بتاتا ہے جس پر اٹیلا شین کی ساتھ لڑنے سے صاف صاف منہ کر دیتا ہے موکہ پا کر ہولی اٹیلا کے گھر گزتے تھی وہ ہر جگہ اسے بلیک میل کرنے کے لیے کوئی کلوٹ ہونے لگتی ہے لیکن اسی وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ملتا اب ہولی کو اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی تو انہیں دیکھنے وہ اپنے گھر گئی اسی پتا چلا کہ میری بہن ماں بننے والی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ یہ بات اپنے اس بند کو بتانا نہیں چاہتی اب ہولی جب شین سے ملے بار میں گئی تو وہاں اسے موڈل کی ساتھ بیٹھا ہوا پاتی ہے یہ دیکھ کر وہ کافی دکھی ہو گئی یہاں سے جانی لگتی ہے تب اس کے پیچھے پیچھے شین بھی آیا کہتا ہے دیکھو ہولی تو میری ضرورت ہو لیکن وہ میرا ماضی ہے میرا پیار ہے جس کے ساتھ رہنا میری مجبوری ہے کیونکہ آج بھی میں اسے پسند کرتا ہوں جو سن کر ہولی ایک دم ٹوٹ گئی کیونکہ وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اس لئے شین کو اکیلا چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں خبروں میں بھی شین اور اس موڈل کی بارے میں ہی بتایا جا رہا تھا جو دیکھ کر وہ اور دکھی ہو گئی شین سے الگ ہونے کی بات اب ہولی آہستہ آہستہ نشے پر لگ گئی تھی جہاں ایک دن اسے ملنے شین آتا ہے وہ اسے گلی سے لگا لیتی ہے اور شین اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کہنے لگا ہولی تمہیں اپنے اس حالت کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ تم ایسی انویزیبل کیوں ہو اور پھر اس وجہ کو ٹھیک کرنا جو کہہ کر وہ یہاں سے چلا گیا اس کی جاتے ہولی اسے سی پاگل ہو گئی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے پورے گھر کا سمان توڑ کر ادھر ادھر بکھیرنے لگتی ہے جس نے اس کی مام کا دیا ہوا کلائیڈوسکوپ والا نیکلیس بھی ٹوٹ کر گیٹ جاتا ہے اگلی صبح جب ہولی سو کر اٹھی تو وہ کافی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اب تو وہ خود کو شیشی میں بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی یہ بتانے کے لیے وہ جب شین کی پاس گئی تو اب وہ اسے بھی دکھائی نہیں دی رہی تھی جس وجہ سے وہ کافی چونگ گئی پورے شہر میں گھومنے لگتی ہے کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے ادھر موڈر شین کی ٹریننگ دے کر کافی خوش ہو جاتی ہے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے تم اس بار اٹیلا سے بھی جیت جاؤ گی کیونکہ ہارنے والی لوگوں سے میں تعلق نہیں رکھتی یہ سن کر شین کو عجیب لگا وہ کہتا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو کیا تو مجھے چھوٹ ہوگی وہ باتوں کو ٹالنے لگتی ہے ارے نہیں نہیں میں تو بس مزاگ کر رہی تھی پر کیونکہ شین کو اس پر شک ہو رہا تھا اس لیو وہ یہاں سے چلا چاہتا ہے ادھر ہولی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے میں ہمیشہ کے لیے انویزیبل ہو جاؤں میرا وجود ختم ہو جائے میں آخری بار اپنی فیملی سے ملاتی ہوں وہ جب اپنے گھر گئی تو پتا چلا کہ اس کی بہن نے ابھی تک اپنے اس بین کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں یہ دیکھ کر ہولی سمجھداری سے اس کی کٹ کو اپنی بہن کے اس بین کے سامنے لے آتی ہے اس سے وہ بھی جان گیا کہ وہ ماں بننے والی ہے اسے بہت خوشی ہوئی وہ اسے گلے سے لگا لیتا ہے اب جب ہولی اپنے بھائی کی پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ کیمرہ میں میرا بھائی ایک لڑکی کو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتا تھا پر ابھی تک اس بارے میں اسے نہیں بتایا یہ دیکھ کر ہولی جان بوجھ کر اس لڑکی کو نیچے گرا دیتی ہے تاکہ میرا بھائی اسے بات کر سکی ایسا ہوتا بھی ہے دونوں باتیں کرنے لگے اس طرح ان کی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کی پاس گئی جو دکھی نظر آ رہی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھی ہولی دیکھتی ہے کہ لیپ ٹوپ میں ڈیڈ موم کی تصویر دیکھ کر اداس ہے یعنی وہ انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں اس نے پھر جب دیکھا کہ ڈیڈ موم کی قبر پر جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کی ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے وہ پھر اپنے ڈیڈ سی مافی مانگ کر شین کی فائٹ دیکھنے کے لیے نکل جاتی ہے جبکہ شین فائٹ میں اٹیلا سے کافی مار کھاتا ہے یہ دیکھ کر ہولی کو برا لگا اس لیے وہ شین کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے رنگ میں ہی چلی جاتی ہے وہ شین کی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہیتی ہے کہ تم گھبراؤ نہیں میں تمہارے لیے یہاں پر موجود ہوں اب پہنے پہنے تو ہولی شین کو نظر نہیں آتی اور کیونکہ وہ بینہ ٹکٹ کے اندر آئی تھی اس لیے وہ اس کا بازو پکڑ دیتا ہے تاکہ اسے باہر نکال سکے یہ دیکھ کر ہولی کافی چونگ گئی یہ مجھے دیکھ پا رہا ہے اس لیے مجھے ہاتھ بھی لگایا اور اب شین کچھ پوائٹس کی کم ہونے کی وجہ سے اٹیلا سے فائٹ ہار جاتا ہے میچ ختم ہونے کی بعد موڈل اس کے پاس آ کر شین کو ہمدردی تکھاتی ہے پر وہ اسے کوئی بات کیے بغیر وہاں سے چلا گیا کیونکہ اب وہ ہولی کو پسند کرنی لگا تھا اس لیے وہ باہ کر ہولی کی پاس گیا جہاں گارڈ اسے نکان رہی تھی شین ان سے کہتا ہے کہ رک جاؤ یہ میرے ساتھ ہے اور اب وہ ہولی کو گلے سے لگا لیتا ہے دونوں پھر سے گلے سے لگ گئے اس کے کچھ دنوں کی بعد ہولی اپنی ڈیڈ کی سامنے گئی جہاں وہ اچانک اسے دیکھ کر ہیرا دو تھی ساتھی بہت خوش بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹے کو گلے سے لگا لیتی ہیں اور اس کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی پر قط مچاتی ہے